اسلام علیکم میرے عزیز ہم بتنوں ابھی تو ہفتہ شروع ہوا ہے اور آلرڈی ہمارے ملک میں کچھ بہت ہی کوئی بھیان اقسانے ہاں ہو چکا ہے کئی انسانی حقوق کی خلاف عرضیاں جو کہ ہمارے ہاں اب پچھلے نو مہینے سے روز کا معمول ہو چکا ہے کئی شہادتیں کئی گرفتاریاں کئی بیجا ایف آئی آرز اور جی ملک میں معاشی حالات چاہیں وہ کسی طرح سو دھنے کا نام نہیں رہتے بلکہ خراب سے خرابتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں پروگرام تو آج بدھ کا دن ہے یک کم فروری اور شکر ہے علاقہ کہ وار چودری صاحب کی بیل ہو گئی وہ اپنے گھر جا سکے لیکن لیکن بیل کی نوبت ہی کیوں آئی انہوں نے ایسا کون سا جنم کر دیا تھا لیکن خیر یہ بات تو خیر بہت لمبی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے اس پہ الگ سے ایک شو ہو سکتا ہے لیکن تو میں اس وقت اس کی بات نہیں کرتی ہوں بات کرتی ہوں پشاور میں ہوئے بم دھماکے کی جس میں سو سے زائد پولیس اہلکار جا بہاک ہو گئے شہید ہو گئے مسجد میں یہ ایک ڈرون حملہ تھا جس پہ پہلے کوشش پہلے اس کو خودکوش حملہ کہا گیا پھر جو ہے وہ پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو خودکوش حملہ ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ ایسا کون سا خودکوش حملہ ہو سکتا ہے جس میں کانکریٹ کی بنیوی چھت گر جائے پہلے کہا گیا چلو کوئی بات نہیں افغانستان پہ ڈال دیتے ہیں یہ بھی لیکن وہاں سے بھی کلیریفیکیشن آگئی کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں اپنے گھر میں میں ہی پہلے دیکھا جائے یہ لوگ کون ہیں جن کو جن جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیوں ہیں یہ ان کا کیا ان کی کیا ہسٹری ہے کس طرح سے کس طرح سے ہمارے ملک کی جو 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 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا یہ فیلیر ہے کیوں یہ واقعہ کیوں ہوا کیا یہ بچایا جا سکتا تھا کیا یہ پریونٹیبل تھا کس قسم کا یہ سیکیورٹی لابس تھا کپتان نے باتیں کی آج لیکن کپتان نے آج اس بارے میں بتایا اس سے پہلے میں آپ کو امریکی صدر رونلڈ ریگن کا بتاتی ہوں کہ انہوں نے افغانستان میں جو جنگ لڑ رہے تھے افغان مجاہدی جو اس وقت جو ان کے جو رشنز تھے جو روسی فوجیں تھیں جو ان کے ہی گھر میں گھزائیں تھیں ان سے جب وہ لڑ رہے تھے تو وہ مجاہدین تھے ان کو انہوں نے کہا رونلڈ ریگن نے کہا کہ وہ مطلب کہ جنگ ازادی میں جو امریکہ کے جو بابا قوم تھے جو وہاں کے ان کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ افغان مجاہدین کیونکہ یہ اپنے گھر میں گھسنے والی فوجوں سے اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں حالات بدلے روس چلا گیا لیکن اب جب دوسری قوتیں جب امریکہ اور دوسری قوتیں اسی افغانستان میں آئی تو ان سے جہاد کرنے والوں کو اب مجاہدین نہیں بلکہ اب دہشتگرد کہا گیا اس ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے سمجھتے نہیں تھے ان باتوں کو انہوں نے لڑا اور ان کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی سمجھ کے کچھ پاکستان سے گئے ہوئے جو ٹی ٹی پی تھے انہوں نے دیا جب حکومت بدلی کارزائی کی حکومت آئی اس وقت یہ تھا کہ ری سٹلمنٹ کی ان لوگوں کے بات ہوئی کیونکہ یہ پاکستانی شہری تھے اس وقت خان صاحب نے ایک میز پہ ان لوگوں کو بلایا کے بٹھایا ایجنسیز کو بلا کے بٹھایا تمام جو پارٹیز تھے ان کو ساتھ بٹھا کے یہ بات کی کہ ان کو ری سٹل کیا جائے ان کو ایک طرف ایک جگہ رکھا جائے ان کے ساتھ بات چیت ہو امن ہو ہمارے ملک میں بھی امن ہو ان کے پاس رہنے کی جگہ ہو تاکہ ہمارے ملک کے لوگ نہ مریں ساڑھے تین سال یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں نہ کوئی دہشتگردی کے واقعات ہوئے اور ریلیٹیولی بہت زیادہ امن تھا ملک میں لیکن اس بیچ میں ریجیم چینج آپریشن آ گیا اور جو حکومت ہے وہ آپ کے سامنے ان کو کیا پڑی تھی کہ ملک کے حالات کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں انہوں نے تو جو ہے وہ اپنا سارا وقت جو تھا وہ اپنے کیسز کی سیٹلمنٹ میں اور جن لوگوں کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تھی اور حالات صدارنے چاہیے تھے وہ پولٹیکل انجینئرنگ میں لگے رہے یہاں تک کہ جیسے کہ مراد سعید نے بھی اپنے آج کے پریسر میں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اٹک کے اس پار جو مرضی کرتے رہے لیکن اپنی دہشت کو لے کے بس پنجاب میں نہ آئے کیوں کیوں کیا خیبر پختونخواہ کیا فاتح کیا یہ سب کچھ کیا پاکستان پورا پاکستان نہیں ہے کیا یہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش تھی مراد سعید نے یہاں تک کہا آج کہ یہ جو میڈیا کا کس حد تک بڑا جو کچھ آج کے حالات ہیں جو اس میں کتنا بڑا کردار ہے اس لیے کیونکہ کبھی بھی جب مراد سعید مہینوں سے اگست سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ پرابلم ہوگی یہ پرابلم ہو رہی ہے یہ سر اٹھا رہی ہے تو نہ ان کے بارے میں نہ ان کا کوئی انٹرویو ہوا بلکہ میڈیا پہ اور جو بغل بچے ہیں حکومت کے وہ اس سب کو لے کے چپ چاپ بیٹھے رہے وہ بیٹھے رہے لیکن جو وزراء ہیں ان کی باتیں بتائی گئیں لیکن جو کنسرنز اس علاقے کے جو گلگت بلتستان کے علاقے کے جو کے پی کے علاقے کے جو فاٹا کے علاقوں کے جو کنسرنز تھے جو ان سے باتیں کی جارہی تھی ان کو کوئی ریپورٹ نہیں ہوئی اور وہ اس وقت سے مراد سعید صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھئے ایسا نہ ہو جائے کہ جب تک آپ یہ کوریج دینے آئے بہت دیر ہو جائے کیا ہمارے لوگوں کو اپنی جانے دینی پڑیں گی اس سے پہلے کہ آپ تاکہ آپ ہم کو بھی وقت دیں تاکہ آپ ہماری ہم کو بھی پاکستانی سمجھے اور ہماری جانوں کے بارے میں خبر ریپورٹ کریں اور وہ ہی ہوا امن ہر خطے کے لیے ہے امن اگر پاکستان میں ایک کے ایک حصے میں نہیں ہے تو پورے پاکستان میں نہیں ہے اور یہی بات یہی بات شاندانہ گلزار نے بھی کہی اور ان کے اوپر بھی ایف آئی آر کٹ گئے شیخ رشید کو ارسٹ اب ڈکٹ کر لیا گیا یہ فیشس حکومت وہی کام کر رہی ہے جو پچھلے نو مہینے سے اپنے کیس اور پولٹیکل وکٹمائزیشن نہ ان کو پاکستان کی کوئی خبر ہے بلکہ بلکہ جب بھی ایسا کچھ ہونے لگتا ہے کہ معیشت کے اوپر اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اور الیکشن پر تک بات جاتی ہے تو یہ لوگوں کا اور میڈیا کا رخ بدل کے ایسے کسی کام میں پہنچ جاتے ہیں چاہے وہ عمران خان کی ایرسٹ کی خبریں ہو چاہے وہ ہمارے پارٹی کے دوسرے لوگوں کی چاہے عمران ریاض خان جیسے جرنلسٹ کی ایرسٹ کی بات ہو تاکہ لوگ فوراً اپنا فوکس بدل دیں ان مسئلوں پر باتیں کرنے لگیں یہاں تک کہ انہوں نے لوگ تک مر گئے ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کے لوگ تو ان کے لئے شد کیڑے مکوڑے ہیں شد لڑی سیویلینز ہیں جن کے مرنے سے ان کو کبھی کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے جو دہلا دینے والی دل بات ہوئی نا وہ یہ کہ ابھی یہاں پہ دھماکہ ہوئے ابھی تو لوگوں کی میتیں نہیں اٹھی ہیں اور صحافیوں نے آکے یہاں تک کی باتیں کرنے شروع کر دی صحافیوں نے اور دیگر لوگوں نے کہ اوہو ملک کے حالات تو بڑے خراب ہیں الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی تو کفن میلا ہونا بہت دور کی بات ہے کفن ملے نہیں ہیں لوگوں کو ہمارے پاکستانیوں کو لیکن یہ سوال یہ سوال پوچھنے سے کیا میں غددار ہو جاتی ہوں اور اگر یہ غدداری ہے تو شاید ہم سب غددار ہیں آئیے پاکستان کے لیے نکلیں باہر نکلیں اپنے لیے امن مانگیں تو جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد ہم سب پاکستانیوں کو باہر نکلنا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں پاکستان میں جمعے کی نماز ادا کریں اور باہر نکلئے اور اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے امن اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے زندگی اور اپنے پاکستان کی بحالی مانگئے چھینئے اپنی ازادی اپنی حقیقی ازادی آپ کا حق ہے کیونکہ پاکستان کے پازپان پاکستان کے مالک صرف پاکستانی عوام ہیں پاکستان زندہ باد